بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فیبری مارچ کی جو سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی وہ انڈیا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے it does not take place in پاکستان ٹھیک ہے انڈیا میں ہوتی ہے تو یہ پیپر ویسے ہی ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات آپس کی بتاؤں کہ یہ ان ریجنز جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ جو ریجنز ہیں یہاں پہ پیپر ذرا مشکل اور تف بنتا ہے as compared to the پیپر جو انگلینڈ میں کنڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے so یہ والے ویرینٹ 2 والے پیپرز تو لازمی کیجئے گا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ویرینٹ 2 اور ویرینٹ 3 ہر پیپر کا ضرور سالف کرنے کی پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے باقی جو اب of course سب تو میں نہیں کروا سکتا لیکن جو بیچ پھر رہ جائیں گے جو میس ہو جائیں گے وہ آپ لوگوں نے خود اپنے آپ سے کرنے ہیں اگر کوئی questions ہوتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے ہمیں instagram پر ہمیں message کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے so without further delay ہم start کرتے ہیں اگر آپ ہی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کرنے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو please like بھی کیجئے گا اور please subscribe کے ساتھ ساتھ bell icon دبانا ماتے دیوئے گا تو start کرتے ہیں data booklet آپ کے پاس ہونی چاہیے اور 1 hour 15 minutes کا time ہے ہم اس کو پورے time میں کرنے کی کوشش کریں گے so question number one says that the table shows information about some of the elements in the third period complete the table to show the maximum oxidation number of each element in its compound okay so اس میں اب کیا ہوگا کہ sodium plus one ہے یہ plus two ہو جائے گا یہ plus three ہو جائے گا phosphorus کیا ہو جائے گا plus five ہو جائے گا and sulfur plus six ہو جائے گا اس میں ایک element missing ہے کون سا ہے silicon ہے silicon کا کیا ہوتا plus four ہوتا اس نے silicon نہیں لکھا وہ ایسے ہم plus three سے ڈیک پلس five پہ آگئے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا جنگ کیسے بارتی ہے سر میں next part دیکھے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ explain why explain why the atomic radius of the elements in the third period decreases from Na to Cl یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ atomic radius یہاں سے جا رہے ہیں جب ہم تو وہ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کی جو ڈیکریزن ہے میں بتا دیتا ہوں پھر ہم لکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں اٹومک جیسے جیسے ہم جو ہے وہ سوڈیم سے کلورین کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں positive 1 positive 2 positive 3 positive 5 positive 6 positive 7 نیکلی چارج بڑھ رہا ہے تو atomic radius کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ element جو ہے وہ ایک electron lose کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ number of shells وہ بھی ڈیکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سوڈیم میں positive 1 ہے مکڈیم میں positive 2 number of shells جو ہے وہ بھی change ہوتا ہے ٹھیک ہے اور shielding effect جو ہے وہ same رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ number of shell ایک کم ہو رہا ہے سب میں وہاں ایک shell کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو number of shells سب میں same ہوگا ions میں لیکن atom سے element جو element ہے sodium atom ہے اس کا shell number اور جو sodium ion ہے اس کا shell number تو different ہے نا تو shell بھی کم ہو رہے ہے ٹھیک ہے shielding effect جو ہے وہ same رہتا ہے سب میں ٹھیک ہے تو یہ reasons جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تو اس کو اب میں لکھتا ہوں ہم لکھتے ہیں کہ atomic radius decreases atomic radius decreases as the nuclear charge الیکٹرونز تو دے نیوکلیس ٹھیک ہے ایلڈنگ افیکٹ سیم رہت ہے تو الیکٹرونز اور نیوکلیس کی درمیان کی جو اٹریکشن ہے وہ بھی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اور اس کو بریک کرنا کافی مشکل ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی ہم نے ریلیٹ نہیں کرنا کیونکہ اس نے کوئی بارنڈ اینجی ہے کوئی انتھلپی چینج وغیرہ اس چیز کے اس نے کوئی بہت ذکر نہیں کیا نہیں ملٹنگ بولنگ پوائنٹس ٹھیک ہے اب دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ the radius of the most common ion of mg is much smaller than the radius of the most common ion of sulfur جی مگنیزین کا common ion کونس ہے جو ہم پڑھتے ہیں mg2 positive ہے so ions are the ions are mg2 positive and s2 negative ٹھیک ہے identify both ions and explain the differences in the red eye so ہم کہتے ہیں mg2 positive has one fewer shell than magnesium ٹھیک ہے of course mg2 positive آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ایک ڈیفرنس مگنیزیم mg2 positive کیونک ریڈیس کتنا ہے آپ نے کہنا explain کریں کیوں اس طرح تو مگنیزیم کا وہ اس کا ایک one pure shell ہے کیونکہ مگنیزیم 2 electrons lose کر دے گا جب اس کے outer shell میں 2 electrons ہیں وہ ایک electron lose کرے گا تو اس کو اس خالی shell کا اس میں اچار ڈالنا ہے وہ اس سے جان چھڑائے گا تو وہ اس کا ایک shell کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں جی یہ دیکھی گا کہ question number 1 سے ہی وہ ہمارے پاس انارگینک شروع ہو گئی انارگینک کا پہلا part question آ گیا اور آکے اور آنے ہے ٹھیک ہے سو یہ بات جو ہے وہ میں ایک اور بھی آپ کو ایک announcement کرنا کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کے پاس انارگینک ہم بہت سے students بھی اور ایک time تھا جب teachers بھی اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور آج جو ہے وہ انارگینک اور فیزیکل سے زیادہ important ہوا ہے اور انارگینک کی برابر importance رکھتا ہے ٹھیک ہے latest papers آپ کھول کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں اس میں خود ہی دیکھ لیں کہ کتنے انارگینک کے questions آ رہے ہیں انارگینک بہت سے teachers بھی اور بہت سے students بھی سمجھتے تھے کہ یہ تنی نہیں آئے گی تو چلو اس کو ہم physical اور انارگینک سے اس کو ہم cover کر لیں گے اگر کوئی غلطی ہوگی لیکن آج جو ہے وہ آپ انارگینک سے آپ کے marks وہ اقدم بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بہت basic basic چیزیں ہیں انارگینک میں ٹھیک ہے یاد کرنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک ہی observations ہیں وہی طریقہ سواد کرنے colors یاد کرنے reactions یاد کرنے تو وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انارگینک میں پھر بھی کئی نہ کئی غلطی کا chance بن جاتا ہے لیکن میرا نہیں خیاد کہ انارگینک میں کوئی اس قسم کا chance بننا چاہیے جو اب وہ کہہ رہے کہ write an equation to represent reaction 1 the formation of compound A reaction 1 کیا ہے phosphorus react کر رہا ہے excess O2 کے ساتھ اور A بنا رہا ہے تو phosphorus P4 ہوتا ہے پلس O2 ہوگا اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس P4 O10 بنائے گا اس کو balance کے لئے ہم 5 لگا جائیں ٹھیک ہے اب آپ question جو پوچھنا چاہ رہے ہوں گے بہت سے بچے وہ یہ ہے کہ سر ہم یہاں پہ state symbols نہیں ڈالیں گے انہیں نہیں ڈالیں گے 1 mark کا question ہے اگر 2 کا ہوتا تو ہم ڈال لیتے ٹھیک ہے اور اس نے state لکھا ہوتا کہ show state symbols ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے کہ give 2 observations you could make in reaction 2 تو reaction 2 میں phosphorus cl chlorine کے ساتھ react کر رہا ہے تو اس میں جو 2 observations ہوتی ہیں وہ یہ ہوں گے کہ greenish yellow gas disappears greenish yellow gas disappears کیونکہ chlorine تو react کر جائے گا اور solid بنے گا pcl5 کون سا solid ہے white solid ہے ٹھیک ہے آپ دوسری observation آپ لکھ سکتے ہیں white solid is formed اور میں جو ہوں وہ لکھتا ہوں white flame is produced flame color کی بات کر رہتی ہے flame is produced ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک phytopl9 نیم کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جوہاں وہ آگے آتے ہیں ہاں cerium cerium is a lanthanoid lanthanoid یعنی کہ وہ پیوریٹ کے بلکل لیچ لے ہس میں ہوتا ہے metal that shows similar chemical reactions to some elements in the third period most of cerium compounds contain CE3 positive or CE4 positive ions cerium shows the same structure and bonding as a typical metal ٹھیک ہے آنسر تو یہی پہ ہمارا go a label diagram to structure and bonding cerium تو کیا ہوتا ہے protons ہوتے ہیں ایک metal کے اندر negative 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 protons ہیں اور اس میں جو c of delocalized electrons ٹھیک ہے اب اس نے یہاں پہ لکھا ہوئے label diagram تو ہم label کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ جو ہے proton ہے اور یہ جو ہے electron ہے ٹھیک ہے اس طرح label کر دو تو اچھی بات ہے next part is cerium 4 oxide c zero two is a ceramics ceramic ہمارے selibuses میں ڈنی ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے 2017 کا پیپر ہے تو اس نے دیا ہے اب extraordinary دوس میں نہیں ہے کرامکس کا البتہ میں پھر بھی بتا دیتا ہوں for your kind information اچھا ہے general information to physical properties of psyllium 4 of that ceramics کی کیا properties ہوتی ہیں high melting points ہوتے ہیں high boiling points ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ electricity conduct نہیں کرتے ٹھیک ہے electrical insulators ہیں یا thermal insulators ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتے ہیں part 3 ہے جی a naturally occurring sample of psyllium contains only 4 isotopes data for 3 of the isotopes are shown in the table the AR of the sample is 140.116 use the data to calculate relative isotopic mass of the 4th sample of psyllium give your answer to 3 decimal place achha دیکھو اس کا AR کیا دیا ہو 140.116 is equals to پہلے دیکھو 135.907 into 0.185 plus 137.906 into 0.251 plus percentage abundance to be calculated کیا آئے گی ان تینوں کو add کرو اور پھر 100 سے minus کرو ان تینوں کو کیا آتا ہے 11.11 1.4 آتا ہے اور اس کو ہم x لے لیتے تو x into 11.114 over یہاں پہ 100 بھی لینا ہے اب جو ہے وہ کیا ہوگا 140 11.6 is equal to اب اس کو add کریں گے تو answer آتا ہے 124 34 35 plus 11.114 x x کی value کیا آتی ہے students کوئی بتا سکتا ہے جلدی سے calculate کریں 140 11.6 minus 124 34 35 کرو تو کیا آتا ہے اور پھر 11.114 to divide کرو 141 .915 ہمارے پاس x کی value آتی ہے relative isotopic mass آتا ہے of ce 142 اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم 141.915 کو round off کریں گے تو نہیں میرے بیٹے آپ round off نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیکھو اس نے answer 135 907 906 905 3 decimal places تک لکھا ہو ہے تو ہم بھی اس کو نہیں چیڑیں گے اور direct 141.915 لکھتیں گے جتنے decimal places یا جتنے significant figures میں اس نے لکھا ہو ہے ہم بھی اس کو اتنے ہی significant figures میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو تھا یہ question number 1 تھا question number 2 کی طرف آتے ہے اس میں 17 out of 17 ہمیں سکور کرلی ہوں گے اور ساب مکار لی ہوں گے ہیڈوجین layouts are compounds form when halogen's group 17 elements react with hydrogen the bond polarity of the hydrogen halides decreases from HF to HI some relevant data are shown in the table explain the meaning of the term bond polarity so bond polarity کی definition کیا ہوتی ہے کوئی بتا ساتے ہیں جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ bond in which the centers of positive and negative charges do not coincide آپس میں کوئی کوئی کوئنساید نہیں کرتے ان تریکنے ٹھیک ہے next question is that suggest why the boiling point of hf is much higher much closer than the boiling points of the other hydrogen so دیکھئے گا hf کا boiling point 19 ہے اس کا minus 85 minus 67 minus 35 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بیٹا کیا ریزن ہو سکتے ہیں آپ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا ذرا ذہن لگائیں جی بیٹا ایسا ہی ہے hf میں جو ہے there are strong vanderbalk forces and strong id id forces strong pd pd forces آپ تینوں words لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک لکھنا ہے hence the boiling point جو ہے وہ higher ہے اس کے علاوہ hf میں hydrogen bonding بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے وجہ سے بھی boiling point بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے and اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ boiling point of h is much higher as more amount of energy is required to overcome the strong forces ٹھیک ہے میں لکھ نہیں رہا پہنے i'm sure explain کر دی تو آپ کو یہ سمجھ آئی گیا ہوگا بس ٹھیک ہے میں نہیں لکھتا یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے کیا لکھنا ہے میں دوبارہ ایک دفعہ بتاتا ہوں کہ hf میں کیا ہے strong vanderwall forces ہیں vanderwall forces اگر آپ نہیں لکھتے تو آپ ڈ ڈ ڈ forces بھی لکھ سکتے ہو pd pd forces بھی لکھ سکتے ہو hf میں further hf میں کیا ہے hydrogen اور fluorine elektronegative atom attest ہے ٹھیک ہے تو hydrogen bonding بھی موجود ہے جس کی وجہ سے boiling point جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے hence more amount of energy is required to overcome these strong forces ٹھیک ہے next question جو ہے describe and explain the relative thermal stabilities of the hydrogen halides یہ میں لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں گا کہ thermal stability کو کیا ہو رہے تو thermal stability کہا ہے 562 431 366 299 thermal stability H expone energy کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو ہم لکھتے ہیں کہ thermal stability thermal stability of hydrogen halides decreases halides decreases down the group as the size of the halogens increases ٹھیک ہے increases کھا سے hydrogen H F سے H I ٹھیک ہے the bond energy also so bond energy increase ہو رہی ہے نا تو bond energy increase ہو رہی ہے تو تو کا مطلب ہے کہ thermal stability decrease ہو رہی ہے کیونکہ of course جب bond energy کم ہے تو اس میں کم energy لگے گی اس bond کو توڑنے کیلی ٹھیک ہے so the bond energy also decreases hence less amount of energy is required and less amount of energy is required to break the H X bond to break the hydrogen halide bond hydrogen halide لگ دو H X لگ ٹھیک ہے so اس طرح آپ نے دیکھنا ہے اگے آتے ہیں جی the equation for the preparation of hydrogen chloride using concentrated sulfuric acid is shown اس کو try کریں بتائیں bronze lolly base اور conjugate acid کیا ہوگا can go is c negative ہوگی میرے خیال میں c negative ہوگی اگ ٹھیک یہاں پہ ریزنگ کیا لکھیں گے HCl negative is a proton acceptor اسی لیے وہ base ہے and HCl is a proton donor okay explain why the reaction of concentrated sulfuric acid and sodium iodide is not suitable for the preparation of hydrogen iodide دیکھو کیا ہوتا ہے کہ H2SO4 جو ہے نا وہ ایک کافی strong oxidizing agent ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے iodine بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے sodium iodide کی ساتھ hydrogen iodide بنے گا سیدھا I2 بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے so یہی I am sure آپ نے لیک بھی سکتے ہیں خود لیکھ لی جیگا کہ H2SO4 is a very strong oxidizing agent and hence I2 I2 would be formed instead ٹھیک ہے next question next part کی طرف آتے ہیں question تو نہیں جی انتھل بھی change of reaction find کرنا ہے میں آپ کو one minute دے رہا ہوں اس کو solve کریں جلدی سے please solve کریں کریں جی جی hydrogen chloride undergoes a reversible reaction with oxygen the reaction is carried out at 400 degree celsius in the presence of copper to chloride catalyst use the data in the table to calculate the overall enthalpy change of reaction delta hr find hcl gas enthalpy change formation کیا ہے جی minus 92 into 4 4 hcl h2o minus 242 into 2 okay اب hessels cycle سے کرنا ہے دیکھو arrow start کہاں سے ہو رہے ہیں جہاں سے arrow start ہو رہے ہیں for example یہاں پہ سمجھو آپ کے بعد جو بھی چیزیں لکھیں نہیں تھی وہ ہم نے لکھی نہیں کیونکہ ضرورت نہیں آپ لکھ بھی سکتے ٹھیک ہے لیکن آپس کی بات ہے کہ اٹھے سے 2 mark question اس میں کہا بھی نہیں کہ energy cycle اگر وہ کہتا تو ہم properly draw کرتے اس نے نہیں کہا ہوا تو اگر ہم نیچے کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں اپنی understanding لیے تو کوئی نہیں ہونے ملا تو دیکھئے گا کہ یہاں پہ شروع ہے تو یہ ہوگا root اور ایک root یہ ہوگا ٹھیک ہے سو ہم لکھتے ہیں minus 92 into 4 plus delta HR is equal to minus 242 into 2 ٹھیک ہے جی کیا answer آتا ہے delta HR کیا آتا جلدی calculate کیا ہے آپ نے کیا ہے ھیک minus 116 kilo joule per mol minus 116 kilo joule per mol enthalpy change of reaction کا ہے state the type of catalyst used in this reaction toji homogenous ya heterogeneous heterogeneous copper 2 chloride solid catalyst add so heterogeneous catalyst is added is added hence rate of reaction is increased is increased as the catalyst lowers the activation energy the activation energy the activation energy and provides an alternate pathway pathway ٹھیک ہے next part وہ کہتا ہے کہ the reaction was repeated at 1000 degrees celsius and the same pressure temperature وڑھا دیا ٹھیک ہے پہلے temperature کیا تھا نہیں بتایا temperature اس نے پہلے نہیں بتایا ٹھیک ہے چلو بہرال temperature 1000 degrees state and explain the effect on the composition of the equilibrium mixture of change in temperature تو کیا ہوگا دیکھو temperature آپ نے بڑھا دیا تو rate of reaction تو increase ہوگا ٹھیک ہے so ہم یہ کہتے ہیں کہ the reaction becomes more exothermic more exothermic and sir 十 equilibrium impacts shifts to the left to the left and decreases the yield of products left side پہ reaction چلا جانا ہے yield جانا اسے کام ہو جائے آگے آتے ہیں جی یہ دیکھئے گا بیٹا یہ question ہے part 4 ہے اس کے 2 sub parts ہیں اور یہ 3 marks کا ہے یہ کھلے کھلے مفت کے 3 marks ہیں میں end میں نا paper میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں free marks وہ کہاں ہیں کہ اتنا ہے کہ examiner کہہ رہا ہے یار لے لو marks ڈے لو ٹھیک ہے اب آپ بھی نہ لے دے جاتا ہے calculate the amount in moles of HCl and O2 in the equilibrium mixture سب سے پہلا step ہم کیا کریں گے جیسے میں نے سکھایا تھا نا ویسے کہ ایک table بنا لیں اور initial change in moles equilibrium moles ویسا ایک table بنا ٹھیک ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے ہم کہتے ہیں 4HCl جو تھی وہ equation تھی آپ کے پاس plus O2 reversible cosine 2Cl2 plus 2H2 O یہاں پہ آپ کے پاس آیا initial جو رہا ہے عجیب سا بان رہا ہے اسے equation میں بڑا کافی ہو گئے change in moles اور equilibrium moles ٹھیک ہے بس کچھ رہا فٹ کرو ٹھیک ہے میں بتا تم بلیک میں لکھتا ہوں کہ جو question میں چیز ہیں کہ میں نے کہ 1.60 moles of HCL were mixed in a sealed container with 0.5 moles 0.5 moles of O2 0.6 2 6 0.6 6600 and 0.600 moles are formed تو اب جو ہے وہ آپ بتاؤ equilibrium equilibrium moles of HCL and O2 بتاؤ یہاں پہ 0 ہو جائے گا یہ 0.600 یہ بھی 0.600 یہ 0.600 2 ratio 1 2 سے divide کرو 0.3 آتا ہے اب 0.3 کو 4 سے multiply کرو 1.2 آتا ہے 1.6 minus 1.2 کیا تھا 654 0.40 0.5 minus 0.3 0.2 بس ہو گیا یہ 0.4 ہے اور O2 جو ہے وہ 0.2 ہے ادھر لکھ دھو اب شرافت سے حقی HCL کتنا ہے 0.40 and 0.20 ٹھیک ہے بس سم اب وہ کہہ رہے calculate the mole fraction of CL2 and hence the partial pressure of CL2 in equilibrium mixture CL2 آتا ہے 0.33 آتا ہے ٹھیک ہے اب 0.33 کو multiply کر تو partial pressure point کیا ہے total pressure سے کیا تھا the total pressure inside 1.5 into 10 raised power 5 ہے 1.5 into 10 raised power 5 ہے تو جی کیا آتا ہے partial pressure کتنا ہے 50,000 تو 50,000 پاس تو ایک آپ کے پاس جو آنسر ہے mole fraction of CL2 0.33 and partial pressure is 50 1000 ادھر لکھنا ہے ادھر لکھنا ڈیش جو لگے وے ہوتے ہے اس میں آنسر لکھنا مست ہے نہیں لکھیں گے تو marks نہیں ملے گے next part دیکھ لگا in a separate experiment an equilibrium reaction mixture was found to contain the four gases at the partial pressures shown in the table جی گے سب گے اس نے partial pressure دے دی ہے used information and the expression given for kp kp expression بھی دے دی ہے یہ اور دو اور free marks ڈھیک ہے two more free two marks more 50% off لگا ہو ڈھو kp اتنا کتنی حسام paper بنیاج کروا کی ہے 3.6 into 10 raised to power 4 square ہے multiplied by 3.6 into 10 raised power 4 square ہے 4.8 into 10 raised power 4 raised to power 4 into 3 into 10 raised power 4 بیٹا دیکھو اب سارے کو ایک ہی دفعہ calculator میں ڈالو اور solve کرو اور ٹھیک سے calculator میں ڈالو تاکہ error کے chances بلکل کم ہو ٹھیک ہے اور calculator کو use بہت سے بچے نہ غلط کر جاتے Excel exam کے دوران اور اس سے بہت ان کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ صرف chemistry میں بلکہ بلکہ physics میں ٹھیک ہے اب اس کا answer جو ہے 1.05 into 10 raised power minus 5 Pascal minus 1 1.05 into 10 raised power minus 5 1 اس نے 7 جو اگلے اس میں کہا ہو ہے نا وہ یہ بھی کہا ہے کہ units بھی نکال ہو ٹھیک ہے تو units کیسے نکال ہوگے سکھایا بھی تھا جب جی units تو ہیں وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ 2 4 اوپر 4 ہے نیچے کتنا ہے minus 5 تو minus 1 آ جائے تو بھی تو آگ سکری میں P A minus 1 جو ہے اس کا units کا 1 مارک ہے اور KP کی ویلیو فائن کرنے کا ایک مارک ہے ٹھیک ہے بھی ڈیسی نیچ کی مارک restart پích سکری کرنی کرنی ڈیسی گی کرنی ٹھیکی پی کی ڈیحی ڈین ڈیحی ڈیو ڈیو ڈیسی ڈیو 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 ٹھیک ہے؟ ٹونٹی ٹو مارک صاحب کوششن تھا ، کہششن نمبر ٹو اوکے ! اب جو ہے وہ آرگینک آگیا جائے سیریز آف ری ایکشن سٹارٹنگ پروم برومو بیوٹین ایس شون جو جی ون برومو بیوٹین ہے اس سے جو ہے وہ ایچ سی این اور کے سی این ہم نے ڈالا ہے تو پی بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہیلو جن اور الکین کس کا ریاکشن اگر آپ سائنائیڈز کے ساتھ کرواتے ہیں اچین کیا ہیں سائنائیڈز ہیں تو کیا بنے گا نائٹرائل بن جائے گا ٹھیک ہے نائٹرائل سی این اٹیچ ہوگا آگے تو ڈسپلیڈ فارمولا آف کمپاؤنڈ بی جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں بیوٹین دانتا تو چار کاربن وان ٹو تھری پور ٹھیک ہے اب ڈسپلیڈ یعنی ہر بانڈ شو کرنے تو آئیڈرجن شو کرتے ہیں پہلے جی سو یہ جو ہے آپ کو سی ٹپل بانڈ این آپ کے پاس آگیا ہے اب جو ہے وہ کہہ ہے کہ identify the reagents and conditions for reaction 1 and 2 reaction 1 میں آپ نے یہ آپ کے پاس ہے کمپاؤنڈ بی جس کا بھی ہم نے diagram شروع کیا ہے اس سے آپ نے carboxylic acid بنا رہی ہے تو یہ جو reaction ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈیڈیوٹ HCL and heat under reflux کیا ٹھیک ہے تو carboxylic acid بانڈ جائے گا آپ کے پاس reaction 2 میں کیا ہوئے 1 برومو بیوٹین کو آپ نے بیوٹ 1 ایم elimination reaction ہے ٹھیک ہے تو elimination reaction میں کیا ہوتا تھا آپ کے پاس NaOH dissolved in alcohol alcohol لگ دو ایتھنال لگ دو ٹھیک ہے دونوں and heat heat بھی کر سکتے ہو اور heat under reflux بھی کر سکتے ہو دونوں options ضرورت ہے draw the structure of the repeat unit of polymer q جی کیوں کیا ہے جی بیوٹ 1 این سے polymer q یعنی کہ آپ نے جو ہے نا پولی بیوٹین بنا رہا ہے سو یہ آپ کیسے بنائیں گے کہ آپ کے پاس seed bond c یہاں پہ double bond یہاں پہ hydrogen یہاں پہ hydrogen یہاں پہ c2h5 ہے اور یہاں پہ hydrogen یہاں پہ bond extend کرو extend کرو اور یہاں پہ یہ bracket بنا دو ٹھیک ہے یہ یاد رہے کہ جب اس arrow bracket اس طرح بنا دو کہ یہ bond اندھر ہوں bracket کے ٹھیک ہے درمیان سے bracket آپ نے ایسے گزارنا ٹھیک ہے یہ ورنہ نہیں گزاریں گے تو گنات ہو جائے ٹھیک ہے یہ یہ کافی بڑی مسٹیک ہے کہ مسٹیک ہے complete the reaction scheme okay to show the mechanism of the reaction of one bromo butane with OH negative aqueous to produce R پہلے تو آپ نے دیکھیں R ہے کہاں پہ یہ reaction scheme show کہاں یہ ہے جی یہ ہے OH negative aqueous plus R ٹھیک ہے include all necessary charges ڈائپوز loan pairs and curly arrows on the structure of R ٹھیک ہے جو بنے گا یہ دیکھیں گا کہ بی آر کیو پر آئی آر partial negative یہاں پہ partial positive یہ bond electron اس کو دے گا یہ OH negative جو ہے یہ اس carbon کیو پر attack کرے گا اور آپ کے پاس بس کیا بنے گا H ہے C ہے CH2 ہے CH3 ہے CH2 ہے اور بی آر کی جگہ OHR دے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے بس آپ نے یہی show کرنا ہے اس کا کوئی intermediate show نہیں کرنا اگر intermediate show کرنا ہوتا تو وہ بتاتا آپ کو کہ intermediate show کریں exam میں لکھا ہوگا یا وہ یہاں پہ brackets بنا جاتا ہے intermediate intermediate show نہیں کرنا یہ اسی طرح ہی show کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہ کوئیشن ہو گیا اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ it is a 3 marks کا لولا لگڑا فضول چاہ سوال ہے جو یہاں پہ اس نے پوچھتے ہیں بچوں والا سوال ہے ٹھیک ہے یہ بھی اگر آپ نہ کر سکے تو شرم آتی ہے آپ کو بھی آنے صحیح c part says but one in reacts with steam as shown to form a mixture of two structured isomers s and t but one in reaction with steam s bana s سے پھر ہم نے heat under reflux cr2o7 acidified k2cr oxidation کر کے u بنا دیا ٹھیک ہے اور minor product بنا ٹی s can be oxidized with acidified potassium diacomate 6 to form compound u بالکو ٹھیک ہو گیا identify the type of reaction that occurs when u to one in reacts with steam تو یار یہ type of reaction کونس ہے اپنے so organic reactions revised بھی اپ لوگ کر گئے گا آپ جا کے بیٹا یہ جو ہے یہ reaction with steam hydration کہتے ہیں اس کو یہ جو ہے alcohol بنتا ہے اسے اور یہ electrophilic addition reaction ہے 300 degree Celsius پر reaction ہوتا ہے 65 atm pressure which concentrated h3po4 catalyst ایسے یاد ہونا چاہیے آپ کو electrophilic addition state what can be deduced about the structure of s from its reaction with alkaline aqueous iodine جو جی alkaline aqueous iodine کے ساتھ اس کا reaction ہوتا ہے یعنی کہ یہ iodoform پروڈیوچ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ it has an OH group OH group اس کے پاس کلینوں کی OH group موجود ہے explain why s is the major product of the reaction of bute1 in with steam اچھا میں یہ تھوڑا سا reaction میں در شو کرتا ہوں 1,2,3,4 یہ آپ کے پاس ہے bute1 in یہ ایرو شو کریں اس میں hydrogen ہے میں نے ایڈ کیا بھئی وارٹر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس الکاول بن گیا 1,2,3,4 اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس OH آ گیا میں کہتا ہوں کہ آپ بھائے یہاں پہ اچھا ہے یہ Aitch ہے یہ بھی Aitch ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ Hydrogen Hydrogen اور یہ جو ہے یہ O Sco achei ادھر بھی ایک کاربن ادھر بھی ایک کاربن تو یہ کیا بنا کاربوitatل بند گا ایسا میکانیزم میں شو کر دیتا ہوں کہ اگر کہواتھوں ضرورت نہیں ہے ایسا بھی پہ سمجھا جب ​through partner جب بھی اس میں major minor product سمجھا نکھو major product میں carbocatine ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ اس طرح بنا کے دیکھو کون سا carbocatine ہے secondary ہے tertiary ہے یہ secondary ہے دو carbocatine ہے ٹھیک ہے سو ہم یہ کہتے ہیں کہ in s secondary carbocatine is produced ہنس s is a major product s secondary carbocatine s it is more stable and reduces the positive inductive effect ٹھیک ہے draw the skeletal formulas of s t and you shawash k k k k you have two minutes ڑھیک ہے موسیقا 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 ڈیوٹ وان نین ہے 4 کاربو کیا ہوگی ٹھیک ہے بیوٹ وان نین C4H8 ٹھیک ہے اس کو الکول میں C4H9OH 4 کاربن سکلٹر فارمولا 1 2 3 4 OH ٹھیک ہے یہ ایس ہو گیا T کیا ہوگا پرائمری کاربو کیٹائن OH ادھر لگا دو 2 3 4 OH تھوڑا سا اس طرح ایسے کر کے OH لگیا کرو کیونکہ یہاں پہ تو کاربن ہے نا تو اس کے اوپر آپ OH نہیں لکھ سکے پھر آپ کے کاربن کرنے پر 3 ہو جائے گا تو یہاں پہ چار کاربن ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک ہلکا سا wedge لگا کے ایسے اور چھوٹی سی لائن بنا کے OH لگ دو اب U اچھا U کی ایڈ U major product ہے ٹھیک ہے S جدہو major product secondary carbocation secondary alcohol باندھ رہے ہیں اور پھر oxidation ہو رہی ہے تو U باندھ رہی ہے یعنی کہ ketone باندھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ secondary carbocation ٹھیک ہے ہاں جی اب آپ نے پوچھا سوال کہ primary secondary carbocation ہے تو carboxylic acid کیوں نہیں باندھ رہا کیونکہ جب آپ secondary 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 alcohol ہے sorry secondary alcohol کی جب آپ oxidation کرتے ہو تو carboxylic ایسے نہیں باندھ رہے ہیں ketone باندھ رہے ہیں primary alcohol کی oxidation کرتے ہو تو heat and distill کرتے ہو carboxylic aldehyde باندھ رہے ہیں اور heat under reflux کرتے ہو تو carboxylic ایسے نہیں باندھ رہے ہیں please revise your reactions again so چار carbon ہے تو کئی بھی آر ڈال دو کو کئی بھی plus O اور آپ کے پاس C4H 8 O بن جائے گا plus H2O ٹھیک ہے آگے آتے G CH3 CH2 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 CO2 H is a colorless liquid with an unpleasant udder it reacts with methanol in the presence of an acid catalyst to produce organic compound V which has a pleasant fruity smell اسی line میں آپ کا answer ہے کہ یہ ester ہے ester کون سے name کر دو جی methanol ہے تو methyl تو آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو 3 4 5 pentanoid wait ٹھیک ہے student analyzed یہ جو مجھے اگر آپ 1 minute دیں تو میں data booklet کی ساتھ کھول لوں تاکہ آپ کو نا اس کی infrarade کی values جو کم سے کم آپ ساتھ بتاتا کھول دیکھیں میں آپ کو یہ کھول کھول پیپر تھا حالان کہ میں نے آپ کو پہلے کیا تھا یہ مشکل ہے چلو یہ تو وہ ہی کھول گیا جو چاہتے تھے اچھا جی اب دیکھئے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں x کو x کیا ہم دیکھو ایسا کرتے ہیں مثال pentanoid کا structure نہ بنالیں c ہے c double bond o c 5 یہاں پہ h یہاں پہ hydrogen 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 ٹھیک ہے یہ آپ کو structure بانگے اس میں functional groups مارک کر لیتے ہیں c double bond o ایک functional group c single bond o ایک functional group ٹھیک ہے اس کے بعد ch بھی کر لیتے ہیں اور c c بھی کر لیتے ہیں c c کوئی functional group ہوتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ اس کو بھولی جاؤ ٹھیک ہے تو یہ تین functional groups ہیں جو آپ ابھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آتے ہیں c double bond o کے طرف آتے ہیں سب ڈ c ڈ ڈ پیک is corresponding to the ketone value کی جو پیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ایک پیک بن رہی ہے سو ہم کہتے ہیں کہ یہ C double bond O کی پیک ہے اسی میں ہی دیکھ دیکھو آگے اب جو ہے وہ دیکھو کہ ہمارے پاس C single bond O کی کیا پیک ہے تو جی C single bond O کی جو پیک ہے وہ 1040 سے 1300 ہے لیکن اس نے تو کہا ہے کہ آپ 1500 سے آگے آگے کی دیکھو گے above 1500 ٹھیک ہے سو یعنی کہ آپ نے یہاں کے بات دیکھنا ہے لیکن اگر ہم پھر بھی consider کر لیتے ہیں کہ پیچھے کو بھی کیونکہ ہم 1000 سے پیچھے پیچھے والا region ہم اس کو fingerprint region کہتے ہیں اگر ہم آگے بھی consider کرنے تو 1040 سے 1300 کی آپ کے پاس پیکس آ رہی ہیں 1040 1300 1300 یہ ہے اور یہ 1040 ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پیکس آ رہی ہیں بلکل آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ C O bond بھی جو ہے وہ موجود ہے تیسرا bond ہم نے کہا C H bond C H bond کی کہا پہ آتی ہے بیٹا پیک جی سی ایچ مونڈ الکینز کی 2850 سے 2950 2850 سے 5262728 یہ یہاں سے 2 یہاں سے تو یہاں سے یہ بھی ایک پی ہمارے پاس ایک ملکل پتلی سی ایک پیک کی ہاں پہ present ہے ٹھیک ہے کس کی C H bond کی سو کیا یہ اس کو satisfy کر رہی ہے جی میرے خیال میں تو کر رہی ہے کیونکہ ساری پیکس تینوں function group کی پیکس ہمارے پاس کہنے کی آ رہی ہے اب یہ C H bond کی آپ کہہ رہے ہو کہ کیا یہ تو بڑی عجیب سی ہے یہ اکثر ادھر شاید عجیب سی لگ رہی ہو لیکن جو آپ کے پاس پیپر آئے گا اور جو میرے پاس سامنے پیپر پرنٹ ہوا ہے پرنٹنگ پرنٹنگ میں اس کا تھوڑا سا مسنا ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کے پاس پیپر آئے گا اس کو آپ اور میں پاس ابھی سکیل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر میں ابھی سکیل نہیں ہے لازتا کیونکہ یہ میں دوسرے اس سے وہ کلاس ہو رہی ہے اس اس میں فیچر میں ابھی فیلات سکیل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سکیل ہوتا تو میں ابھی آپ کو سکیل سے لائن جڑا کر کے دکھا دیتا کہ یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے انفراریڈ سپیکٹرم وائے کو بھی دیکھ لوں آپ انفراریڈ سپیکٹرم وائے کو ہم بالکل ہی شروع میں ہی کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کی ٹون کی پیپ جو ہے نا وہ سی ڈبل بارنٹ او کی پیپ نہیں آ رہی ٹھیک ہے سو وائے تو بھولی گاؤ لیکن زی میں تو آ رہی ہے یہ دیکھو بھئی اتنی سٹراغ پیک آ رہی ہے زی میں سی ڈبل بارنٹ او کی ٹھیک ہے یہ آ رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس اتنی براڈ پیک کس خوشی میں آ رہی ہے ہم نے تو کارباکس ہم ہمار تو ایسٹر ہے ایسٹر میں تو اتنی براڈ پیک لیے آتی ہے آو دیکھو یہ دیکھو سی او ایسٹر میں جو ہوگا ٹین فورٹی سے تھرٹین انڈڈ سٹراغ پیک ہے سٹراغ تو ہے لیکن براڈ نہیں ہے کارباکس لیکے ایسٹڈ کی براڈ ہوتی ہے ہم فالی کو کارباکس لیکے ایسٹڈ کی تھوڑی دیکھ رہے ہیں پیک نہیں نا ہم تو ایسٹر کی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زی بھی جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کی ویزننگ آپ کس طرح لکھیں گے پہلی تو یہ کہ بھی جو ہے سپیکٹرم ایکس ہے ٹھیک ہے اب سپیکٹرم ایکس کیوں ہے آپ یہ لکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا پہلی تو یہ ٹھیک ہےகளہ legs گےĩ ہیں جیسے ٹھیکrt ٹھیک 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 ہے ایک ہندسی ب bang discover اور کیا ٹھیک مoun FMogen G دینیا ممٹ سے کچھ بچے ہیں جیسے ٹھیک ٹھیک complexے گای جوٹھیک تIntرم ایک ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک kweliہ ٹھیک kel 씨 بے ٹھیک They maintainer سی سیونٹین فیفٹی سی ایم مائنس ون سی ایم مائنس ون جو یونٹس ہیں وہ لکھنا لازمی ہے نہیں لکھیں گے تو مارکس کٹیں گے ٹھیک ہے لیکن یہی سی ڈبل بانڈ او پیک جو ہے it is not seen in spectrum y ٹھیک ہے and سی ڈبل بانڈ او is not seen in y اس کے بعد آپ لکھو کہ سی او بانڈ کی پیک seen in x at where at 1040 say 1300 cm-1 ٹھیک ہے ایسی ہے با ہم نے دیکھ لی لیکن co1 کی پیک 1040 سے 1300 میں ہمارے پاس کوئی اتنی خاص پیک جو ہے نا وہ اس میں نہیں آ رہی آئی نہیں لی ویک پیک ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں اس کو بھول جاؤ وہ y میں y میں آ رہی ہے y میں 1100 سے پہلے آ رہی ہے 1100 سے پہلے آ رہی ہے ہمیں نہیں چاہیے وولی پیک y تو ہم نے ادھر ہی کینسل کر دیا کیونکہ اس میں c double bond o ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے c double bond o کی پیک دے رہی ہے z میں کیا ہے z میں کوئی اچھی سی پیک ہی نہیں ہے ہم اس کو نہیں مان رہے ٹھیک ہے لیکن z کو ہم نے کینسل اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک براڈ پیک آ رہی تھی 3000 کے قریب جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ ہمارے ریزلٹس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو تیسری وہ لکھیں کہ c h bond c h peak is seen in x at where 28 50 سے 29 50 cm minus 1 ٹھیک ہے لیکن 28 50 سے 29 50 پیک جو ہے وہ z میں بھی آ رہی ہے آپ تو کہ لیکن وہ اتنی براڈ ہے کہ ہمیں براڈ چاہیے نہیں کیونکہ esters کے لیے براڈ پیک تو نہیں ہوتی نا ہاں نارمل ہوتی نارمل سائز کی ہوتی تو ہم مان جاتے لیکن اتنی براڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کو نہیں مان رہے ٹھیک ہے یا آپ نے sure you understood this اسی تین پوائنٹس کو آپ sentence form میں لکھ لیں اور four marks جو ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ پکے ہیں infrared inspectors کو بھی پڑھاتے وقت بھی میں نے کہا تھا basics اور topic ہے data booklet اور graph دیکھ کے آپ نے values لکھ دینی ہے اسی طرح ٹھیک ہے بہت کبھی کبھی ہوگا کہ وہ آپ سے کہے گا کہ structure draw کرو تو structure لینا آپ draw کر سکیں گے آپ کو hints دے گا اچھی خاصی hints دے گا کہ آپ structure بھی draw کر لیں ٹھیک ہے سو یہ جو تھا students یہ آج کا جو paper تھا February March 2017 کا paper وہ مکمل ہوا یہاں پہ تو I'm sure آپ سب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی آگئی ہوں گی تمام باتیں ہماری ٹھیک ہے اگر نہیں آئیں تو پلیز آپ ہمیں نیچے comment کر کے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ as soon as possible آپ کے questions تو جو ہے نا وہ answer بھی کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کہا تھا کہ میں end میں بتاؤں گا کہ کتنے marks وہ free ہے اس paper میں سو بیٹا دیکھئے گا کہ اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایسا کرتا ہوں ساتھ ساتھ calculate بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ 60 میں سے کتنے marks میں وہ free میں blue میں اس کو highlight بھی کر دوں گا یہ ایک mark free ہے ٹھیک ہے پہلا کوئی part والا اس کے بعد چلو تین marks تو free ہے اس میں سے ایک تو آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ one mark free ہے ٹھیک ہے یہ two mark free ہے اور یہ one mark ہوگے تو یہ کتنے ہوگے چار ہوگے ٹھیک ہے پانچ marks سے ادھر ہی ہوگے 60 میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ two marks بیٹا یہ بھی نہ آئے کسی کے یہ two marks بھی absolutely free اوکے یہ three marks بھی free ہے ٹھیک ہے بہت آسان question ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا free ہے یہ چلو اس میں گلتی کے chance دے سکتا ہوں آپ چیزیں شاید کچھ بھول جائے کچھ نہ لکھ سکتے یہ بھی ہم کر لیتے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ two marks تو free ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ three marks two plus three again یہ two marks KP والے جو آئے تھے اور یہ one mark بھی free ہے اس کے بعد یہ displayed formula بران بہت سان ہے یہ reaction conditions وغیرہ میں چھوٹ دے دیتا ہوں کہ آپ کنڈیشن لکھنا بھول گئے تو mark cut گیا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس میں یہ چھوڑ کے آسکتے ہو اسی طرح آئیس چھوڑ کے نہیں آسکتے کرنا ہے ٹھیک ہے میں mark نہیں کہ رہا کہ یہ free ہے لیکن یہ two mark تو free تھا یہ three marks پکے marks ہیں ان کو اگر کچھ چھوڑا ہے ان کی اتنی practice کروا کروا پاگل ہو گئے ابھی بھی نہ آیا یہ بھول گئے کوئی لوگ اس کو دیکھتے نہیں یہ two marks بھی free ہے carbo katine stability of carbo katine چھوٹا سا topic ہے structures بنانا structures میں کہتا ہوں two marks چلو میں دے دیتا ہوں two marks تو اس میں کم as free کے لے سکتے ہو ٹھیک ہے three بھی لے سکتے ہے یہ one mark equation میں اس کو نہیں لکھ رہا کیونکہ ابھی میں نے topic جو class میں تازہ تازہ پڑھا ہے بہت سے بچوں کو نہیں آتا لیکن جب تک paper ہوگا یہ topic آپ کو بہت اچھا آ جائے گا past paper بھی ہم کریں گے تو یہ free marks ہے ٹھیک تو یہ پہ میں جتنے marks free explain کی ہے نا کہ اتنے marks جو ہے وہ 27 ہے ٹھیک ہے 27 ہے 60 میں سے 27 divided by 60 آدھے تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لو 27 آپ مفت کے marks لے لو 27 ہی کوئی اتنے ہی آپ لے لو اپنا خود پڑھ کے تو آپ 54 تک لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ویسی میں نے ایک جنرل بتایا کہ آپ دیکھو اتنے questions جو ہیں وہ examiner ایسے ہی دے دیتا ہے بہت easy دے دیتا ہے اس میں تو غلطی ہونی نہیں چاہیے حالانکہ انسان ہے غلطیوں کا پتلا ہے غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ اسی طرح اگر ہم practice کرتے رہے تو انشاءاللہ اور اپنے گردوں واقع ہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہمارے انسٹرکر پر بھی ہمیں فالو کرنا مت بھولیے